مجھے لگتا ہے کہ ہر سوابی مانی ماتا اور پتا اور ہر ابھیباوک یہی چاہتا ہے کہ اس کے آنے والی جو نئی پیڑھی ہے اسے وہ بہتر مار ترشن دے اور کسی بھی نئی پیڑھی کو آگے بڑھانے میں صرف اس کے گھر کے ابھیباوک یا ماتا پتا کی ہی یوگدان کی ضرورت نہیں ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کے بھی یوگدان کی ضرورت ہے سکشکوں کے بھی یوگدان کی ضرورت ہے سگے سمبندیوں کے بھی یوگدان کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بچہ آنے والے سمیں کا ایک ساموہک پریاس کے بدولت اچھا یا برا بن پاتا ہے مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات جب امریکہ کے بھوتپورو راسترپتی ابراہیم لنکن نے اپنے بچے کو دھیان میں رہ کر ایک چٹھی لکھی تھی اور وہ چٹھی مجھے لگتا ہے ہر سوابیمانی ماتا پتا اور سماج کے ہر ورگ کے لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارے گہرے دل کے کہیں کونے میں ہم بھی یہی چاہتے ہوں گے جو ابراہیم لنکن نے امید کی تھی سماج سے ان کے لفظ اس طرح سے تھے وہ دنیا سے کہتے ہیں اے دنیا میرے بچے کا ہاتھ تھام لو آج اس کا اسکول میں پہلا دن ہے کچھ دیر تو اس کے لیے ہر چیز نئی اور ازنبی ہوگی اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ نرمیشے پیش آئیں آپ تو جانتے ہیں کہ اس کا سنسار اب تک گھر تک ہی سمیت تھا اس نے اپنی چار دیواری کے باہر کبھی جھاکا نہیں تھا یہ اب تک گھر کا راجہ رہا ہے اب تک اس کی چوٹ پر مرہم لگانے اور اس کی ٹھےس لگی بھاوناؤں کو پیار کا لیپ لگانے کے لیے میں ہمیشہ موجود تھا لیکن اب بات دوسری ہوگی آج صبح یہ سیڑھیوں سے اتر کر اپنا ننہ ہاتھ اتصاہ کے ساتھ ہلائے گا اور اپنی بڑی سہسک یاترہ شروع کرے گا جس میں شاید سنگھرس بھی ہوگا دکھ بھی ہوگا اور نراشہ بھی ہوگی اس انسار میں جینے کے لیے اسے بسواس پیار اور سہس کی ضرورت ہوگی اس لیے اے دنیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے ننھیں ہاتھوں کو پکڑ کر یہ سب سکھائیں گے جو اسے جاننے کی ضرورت ہے سکھائیں جرور مگر ہو سکے تو پیار سے میں جانتا ہوں کہ اسے ایک دن یہ سمجھانا پڑے گا کہ سب ہی لوگ اچھے نہیں ہوتے سب ہی استری پرس سچے نہیں ہوتے اسے یہ بھی سکھائیں کہ سنسار میں ہر دھورت کے لیے ایک اچھا انسان بھی ہے جہاں ایک دشمن ہے تو وہاں ایک دوست بھی ہے اسے شروع میں ہی یہ سکھائیں اور مدد کریں کہ برے اور دھوس جمانے والے لوگوں کو ٹھکانے لگانا سب سے آسان ہے اسے کتابوں کی خوبیوں کے بارے میں بتائیں اور پڑھنے کے لیے پریریت کریں قدرت کے چھپے سوندریے جیسے آسمان میں اڑتے پنکشی گنگن کرتے بھاورے اور ہری بھری وادیوں میں کھلے فولوں کو قریب سے دیکھنے اور جاننے کے لیے اسے پورا سمجھ دیں اسے یہ بھی سکھائیں کہ بیمانی کی جیت سے ہار جانا کہیں زیادہ اچھا ہے اسے تب بھی اپنے بیچاروں پر بسواس کرنا سکھائیں جب سب کہہ رہے ہوں کہ یہ غلط ہے میرے بچے کو وہ شکتی دیں جس میں وہ بھیڑ کا حصہ نہ بن کر بھیڑ چال نہ چلے جبکہ سارا سنسار چل رہا ہے اسے یہ بھی سکھائیں کہ وہ دوسروں کی بات سنیں لیکن ہر بات سچائی کے ترازو پر پرکھے اور اس میں سے صرف اچھائی کو ہی اپنائے اپنی انتراتمہ کی آواز کو سونے چاندی کے سکھوں سے نہ تولے اسے یہ بھی سکھائیں کہ وہ لوگوں کے کہنے میں نہ آئے اور اگر وہ اپنی سوچ میں خود کو سہی پاتا ہے تو اپنے سہی ارادوں پر ڈٹا رہے اور سنگھرش کرے اسے نرمی سے سکھائیں لیکن اے دنیا اسے بگاڑے مت اور کمزور نہ بنائیں کیونکہ لوہا آگ میں تبکر ہی فولاد بنتا ہے ویسے تو ایسا کر پانا بہت بڑی بات ہے مگر اے دنیا پھر بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش ضرور کریں آخر کار وہ ایک بہت پیارا بچہ ہے یہ باتیں ابراہیم لنکن نے اپنے بیٹے کو دھیان میں رہ کر پتر لکھا تھا اور یہ بھاونہ صرف ابراہیم لنکن کی نہیں ہے یہ ہر اس ماتا پتا کی اور سماج کے ہر ذمہ دار ناغری کی ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک خوبصورت دنیا ایک خوبصورت سنسار کا نرمان ہو اور اس بہتر اور خوبصورت سنسار کو آنے والی پیڑیاں ہی بہتر کر سکتی ہیں ابھی جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے اس کے پیچھے پہلے کی پیڑیاں ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کے ذمہ داری کو صحیح اور اماندار طریقے سے اور دور درشتی کی نظر سے نہیں دیکھاتا جس کے بدولت آج یہ دنیا اتنی بدتر استطیق میں پہنچ گئی ہے اب ایک وقت آ گیا ہے جب ہمیں ہمارے پرانے کرتیوں کے کوپر انام سامنے دکھائی دے رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے اسے صدھار لیں کیونکہ اس دنیا میں اگر ہم نفرت فیلاتے ہیں تو یہ جیون ایک گونج کی طرح ہے جو بھی سندیش اس جگت کو ہم دیتے ہیں وہی گونج دوبارہ ہمیں پھر سے پنہ سنائی دیتی ہے ایک بار ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے بہت ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہو کر ماں کو کہتا ہے کہ ماں میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں اور بار بار اس واقعے کو دہرا دہرا کر اور گھر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے چلاتے رہتا ہے کہ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں آواز لگاتے لگاتے وہ گھر کے باہر پہاڑیوں کی طرف چلا جاتا ہے جب تھوڑی دیر کے بعد پہاڑیوں کے بیچ میں جاتا ہے اور وہی واقعے دھوراتے رہتا ہے کہ میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں تو تھوڑی دیر میں اسے پرتی دھونی سنائی دیتی ہے ادھر سے بھی ایک آواز آتی ہے میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں میں تم سے بہت نفرت کرتا ہوں بار بار اس پرتی دھونی کو سن کر وہ بچہ چکت ہو جاتا ہے وچھلیت ہوتا ہے ڈر جاتا ہے اور بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے ماں کو کہتا ہے اس پہاڑی میں ایک کوئی گندہ بچہ ہے جو مجھے ڈرا رہا تھا اور بار بار مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں ماں تو بات سمجھ گئی کہ بچے کی ہی پرتی دھونی آ رہی تھی واپس پہاڑوں سے ٹکرا کر تو ماں نے اس چھوٹے سے ماسوم سے بچے کو کہا بیٹا اسی پہاڑی میں پھر سے جاؤ اور جا کر بولو میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں بچہ جاتا ہے پہاڑی کے بیچ میں اور پھر سے تیز آواج لگا کر کہتا ہے میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں وہی پرتی دھونی پھر سے پہاڑوں سے ٹکراتی ہے واپس آتی ہے اور بچے کی کان میں آواج سنائی دیتی ہے میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں اور بچے کی مانسکتہ بدل جاتی ہے اور بچہ خوش ہو کر اپنے گھر واپس آتا ہے کیونکہ جس بچے کو اس نے کہا تھا کہ کوئی گندہ بچہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اسی بچے کی آواج پرتی دھونی اس کو سنائی دیتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں یہ وہ ماں ہے جو دور درشتہ ہے دور کی دیکھتی ہے اس نے اپنے بچے کو ایسی سیکھ دے دی دنیا کی پرتی دھونی کی سیکھ کو سمجھا دی اس مانے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں اس جگت میں تم دوگے وہی تمہیں واپس ملنے والا ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے آنی والی پیڑیوں کو بتائیں کہ جو تم اس جگت میں دینے والے ہو دینے کی سوچ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہے تو تم پہلے ہی سوچ لو کہ وہ تمہارے لیے سکھد ہے یا دکھد ہے اس جگت کو اس پرتیوی کو پنہ ایک بار رہنے یوگیاں بنائیں اس کے لیے ہم سب ہی کو اپنے اپنے حصے کی بھاگیداری دینے کی ضرورت ہے یوگدان کرنے کی ضرورت ہے دھنے باد آپ کا دن شب ہو موسیقا موسیقا